اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہمہ انہا نسالک علم نافی وعمل متقبلا ورسکا طیبا الحمدللہ اللہ تعالی نے چاہا تو کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک دوبارہ آ رہا ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے تک جتنا ہم سے ممکن ہو سکے ہم رمضان المبارک کے استقبال کے لئے جن چیزوں کا ضروری ہے وہ سیکھ سکیں اس لیے کہ جب ہمارے کوئی عام ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے گھر کے جیسے کسی کی شادی کی تیاری کا ہوتا ہے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم پانچ یا چھ ماہ پہلے کچھ لگا تو سال سال پہلے بھی تیاری ہوتی ہے لیکن پانچ ماہ چھ ماہ تو کئی نہیں گیا کیونکہ اس وقت جب وہ شادی کا فنکشن ہو تو کوئی چیز رہ نہ جائے اور اس وقت تو پھر ہاتھ پہل نہ پھولیں کیونکہ پھر وہ وقت نکل جائے گا اور ہمیشہ پشتاوا رہ جائے گا کہ اس دن یہ پرابلم دیکھنے میں آئی اسی طرح اپنی ایڈوکیشن سسٹم آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پیپر سال بعد ہوتے ہیں چھ ماہ بعد ہوتے ہیں لیکن اس کی تیاری کرنا سٹوڈنٹس شروع کر دیتے ہیں کہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے ابھی تو بہت دور ہے پیپر جب آئیں گے تو اس وقت کرلوں گا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر ایک دم سے اتنے بڑے سلیوز کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح اسی معاملے کو ساملے آپ رکھ کے دیکھیں کہ کچھ لوگ آخرت کی تیاری کرتے رہتے ہیں کیونکہ قریب ہے اور ہر ایک کی موت اس کی قیامت قائم کر دیتی ہے اور کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں جب آئے گی تو دیکھی جائے گی آپ اس کے مثال کو ایسے سمجھ لیں کہ اگر ایک کمرے میں سٹوڈنٹس ہیں بیس اور ان کا ٹیچر کہتا ہے کہ بہت جلد آپ کے کوئی گروپ آ رہے ہیں آپ کے اگزائم لینے آپ کا پیپر لینے آپ کے اسپیکشن ہونے جا رہی ہے تو آپ تیاری کر کے رکھیں تو وہ کہہ کے چلا جاتا ہے تو دس سٹوڈنٹس تو فوراں اپنی کتابیں کھول لیتے ہیں اور اس دن سے ہی لگ جاتے ہیں کہ جب بھی وہ آئے اگر وہ کوئیسٹن کر لیتا ہے یا اردو کا یا عربی کا تو ہمیں آنا چاہیے ہماری انسلٹ نہ ہو ہماری کلاس کی ہماری استاد کی انسلٹ نہ ہو اور دس کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا یا پھر لیانی سوالوں میں کہ سر کب آئیں گے سر کوئی میکسیمم کون سی ڈیٹ ہے کچھ تھوڑا سا بتا دی کس مہینے میں آئیں گے اچھا سر میل ہوں گے یا فی میل ہوں گے کتنے لوگ ہوں گے کہاں سے آ رہے ہیں سر کس جگہ سے آ رہے ہیں اس طرح کے سوالوں میں لگ جائیں اور سوال سارے جواب سن کے اور بعد میں کہ جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا پتہ نہیں آئیں گے بھی کہ نہیں سر ایسے ہی ہمیں ڈراؤ کے چلے گئے ہیں یہ معاملہ ہمارا ہے یہ مولوی تو ڈراتے ہی رہتے ہیں یہ کہتے ہیں نا ان کا کام تو ڈراتے رہنے ہیں اب اتنا بھی نہیں اور یہاں ہم کہتے ہیں جب آئے گی تو دیکھی جائے گی ایسے بھی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اب رمضان المبارک ہے آج کہنے کو تو دور ہے لیکن جنہوں نے تیاری کرنی ہے وہ شبان کا پورا مہینہ تیاری میں لگ جاتے ہیں وہ بھی ہم جانیں گے کہ کیوں سو رمضان المبارک ہر سال آتا ہے ایک کے بعد دوسرا رمضان آتا ہے اور صدیوں سے آ رہا ہے اور صدیوں تک آتا رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی لیکن دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اگلے رمضان کو نہیں ہوں گے اور ان میں خدا نہ خواستہ ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں اللہ جب بھی بلائے خاتمہ ایمان پہ کریں اور ایمان کی حالت میں لے کے جائے اور اللہ اس دن ہمیں لے کے جائے جس دن وہ ہم سے راضی ہو جائے تو بہرحال تیاری کر کے رکھی ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ ہاں جب بھی اللہ تعالی بلائیں گے ہم تیار ہیں ہم نے تیاری کر کے رکھی ہے اور اگر اس غفلت میں ہے کہ نہیں باقی سب نے مرنا ہے پچھلے سال کچھ ماریں اگلے سال کچھ ماریں گے میں تو صدعی شاید بیٹھا ہی رہ جاؤں گا تو یہ ہماری بڑی کم اقلی ہے اور کم علمی بھی ہے اب ہوگا کیا کہ ایک کے بعد دوسرا قرآن ختم ہوگا اور انگنت تعداد میں قرآن ختم ہوں گے یہی ہوتا ہے نا قرآن میں ختم میں نے پانچ کیے میں نے آٹھ کیے میں نے بارہ کیے ہر رمضان میں تلاوت یہ قرآن ہوتی ہے روزے رکھے جاتے ہیں نمازیں پڑھی جاتی ہیں ذکر اور دعائیں مانگی جاتی ہیں اور اس میں راتے بسر ہوتی ہیں لیکن آپ نے کیا دیکھا نہیں کہ ہم وہی کے وہی رہتے ہیں کیوں ہم یہاں یہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں ایڈوکیشن تو بدل دیتی ہے میٹرک پاس اور ایم بے پاس میں بہت فرق ہوتا ہے ہمیں اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو ہم پیچانے جاتے ہیں اگر ہم ٹیچر ہیں تو ہم پیچانے جاتے ہیں لیکن ایسا کیا ہے کہ رمضان آتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے اور ہم رمضان کے بعد وہیں وہیں واپس آ کے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں رمضان شروع ہونے سے پہلے تھے تقویے سے ہم محروم کیوں رہتے ہیں جتنا رمضان کے اندر ہم تقویہ دکھاتے ہیں رمضان ختم ہونے کے بعد ہمارا تقویہ کہاں جاتا ہے نہ ہی ہماری شخصی حالت میں تبدیلی آتی ہے نہ ہماری انفرادی اخلاق میں تبدیلی آتی ہے نہ ہماری قومی حالت میں تبدیلی آتی ہے نہ ہمارے اوپہ سے ظلت اور مسکانت اترتی ہے نہ غلامی ہمارے سے واپس جاتی ہے نہ ہمارے گھر کے حالات صحیح ہوتے ہیں نہ ہمارے ملک کے حالات صحیح ہوتے ہیں ایسا کیوں پہلی بات تو یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر اتمام اور کوشش کے بغیر ہم رمضان سے وہ خیرے کثیر حاصل کر ہی نہیں سکتے جس کے خزانے لٹاتے ہوئے ہر سال ہی رمضان آتا ہے اس چہوری کوشش اور اتمام سے ہم محروم رہتے ہیں یا اس کی طرف سے ہم لاپروائی بردتے ہیں اس سے زیادہ یہ کہ ہماری حالت اس حالت سے زیادہ قریب ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں متنبہ فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے بخاری کی روایت ہے اللہ کو اپنا رب کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول ماننا قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنا پھر نہ یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ یہ سب ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں اللہ اس کا رسول اور اس کا قرآن پھر نہ اس پر عمل کرنا آخر یہ سب جھوٹ اور جھوٹ پر عمل نہیں تو اور کیا ہے ٹھیک ہے ہم سب کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اس کے رسول پر ایمان لائے قرآن پر ہمارا ایمان ہے لیکن جب ہماری زندگیاں اس سے بلکل مخالف سمچ میں چلتی ہیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں منافق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تو سچی کرتے ہیں لیکن ہے جھوٹے گویا زبان سے سچی بات کہنے کے باوجود انسان جھوٹا ہو سکتا ہے اگر وہ اس سچی بات کے تقاضے نہ مانے اور ان کے مطابق عمل نہ کرے سو ہم بھی کہتے تو سچ ہے اس میں کوئی شک نہیں اور الحمدللہ ہم اتقادی منافق بھی نہیں ہیں لیکن ہم عملی منافقت کرتے ہیں ہم اللہ کا نام لے یا نبی کا نام لے یا قرآن کا نام لے تو رسپیکٹ کرتے ہیں اور دل سے ہم اس کی محبت کرتے ہیں اور ہم پورے دل سے اس پر ایمان لاتے ہیں لیکن جب اس کے اقامات کو اپنے اوپر لاغو کرنا ہوتا ہے اپنے گھروں میں اس کا نفاس کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ہماری زندگیاں بلکل اس سے مخالف سمت میں چال رہی ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ رمضان کو بھی ہم نے آپ کو یاد ہوگا آپ کہیں گے آنٹی ہر جگہ دو چیزیں لے آتی ہے کہ ایک رمضان اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو پورا لیکچر دوں گی یہ روزہ ہے چھوٹا تو نہیں میں کہوں گی لیکن ایک بڑا رمضان بھی ہے جو آپ کی بلوغت سے لے کے آپ کی مرنے دم تک رہتا ہے اور یہ روزہ آپ کا سورج تلو سے غروب تک وہ زندگی کے آغاز سے موت کے غروب ہونے تک یہ روزہ آپ مختلف مشروبات سے کھولتی ہیں اور وہ روزہ مومن کا کھولے گا حوزے کوسر کے پانی سے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں لیکن وہ روزہ ہم نہیں رکھتے تو ہم نے اسلام کو اس کے عقامات کو جزوی طور پہ لیا وایا کلی طور پہ نہیں لیا وایا جبکہ آپ بار ہا آپ یہ آپ کو بہت درست ملیں گے میڈیا میں بھی آئیں گے اخبار بھی اس سے بھری ہوگی آپ جگہ جگہ انوائٹ ہوں گے اور بار ہا اس کی فضیلتیں بتائی جائیں گی لیکن ہوگا کیا بس اس مہینے کے اندر اندر اور اس کے بعد ہم جیسے یہ دوسرا چاند نکلے گا عید کا ہم خدا نہ خاصت اپنی پرانی روش پر لوٹ آتی ہیں پہلا تو یہ ہمارا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عبادت کا ہماری نمازوں کا ہمارے روزوں کا ہمارے عمال کا اور ہماری سرگرمیوں کا رشتہ اس مقصد سے کٹ چک ہے جو قرآن لے کر آیا تھا اس میں دیکھا نا قرآن بہت پڑھا جاتا ہے اور وہ بھی ہم دیکھیں گے کیوں اور قرآن کے پڑھنے کی فضیلت بھی بہت ہوتی ہے اور جس کے لئے رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے سب کچھ اسی لئے تھا کہ ہم قرآن کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں اس کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیں اور اپنے معاشرے کو بھی ڈھالیں قرآن کو قائم کریں اور اس راہ میں صبر و استقامت سے جد و جہد کریں اور قربانیاں دیں اب رمضان میں جو لوگ پڑھیں گے بھی نا قرآن وہ قرآن ختم کریں گے ایک ختم دو ختم تین ختم چار ختم بہت ہوئی تو دس ختم قرآن پڑھے گا ابھی بھی کوئی نہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں جیسے دعا پڑھا نہ کریں دعا مانگا کریں بڑا فرق ہے پڑھنے اور مانگنے میں اس طرح قرآن ختم کرنا وہ پھر ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سے بہرے پڑھ لوں اور ختم ہو جائے قرآن پڑھنا ہے ہم نے اس دفعہ سمجھ کے پڑھنا ہے اور جو پڑھنا ہے اس کو پھر باقی جو ہمارے پاس یارہ مہینے ہیں ان پہ بھی اپنے اوپر لاغو کر لیں اور اس مہینے ہم جگہ جگہ پوچھیں کہ کہاں دو رہے قرآن ہو رہے کہاں کلاسز ہو رہی ہیں کہاں ہم نے پڑھنے جانا ہے اور جب جیسے یہ رمضان ختم ہوگا ساتھ ہی ہم بھول جائیں گے اور پھر ہم اپنی تمہارا روش میں لوٹائیں گے رمضان المبارک کا مینہ ہر بار یہ پکارتا ہوا آتا ہے کہ آؤ اور جانو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تم سے کیا کہا آؤ اور ہر اس چیز کو ترک کر دو خواہ وہ تمہیں کتنے ہی محبوب کیوں نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے ورنہ ہو سکتا ہے اور اس سے بڑی بدقسمتی ہماری اور کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان ہمارے پاس آئے اور ہم روزے بھی رکھیں بھوک پیاس بھی برداشت کریں راتوں کی نیند بھی قربان کریں تراویاں بھی پڑیں اور اس کے بعد بھی سوائے بھوک پیاس اور رد جگہ کے اور کچھ ہمارے ہاتھ نہ آئے اللہ نہ کریں بلکہ کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے آپ کے اوپر وہ مثال صادق آجائے جو اللہ تعالیٰ نے حاملین تورات کے بارے میں بیان فرمائی سورة جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں پر توریات کی امانت کا بار رکھا گیا پھر انہوں نے اس امانت کو نبھانے کا حق نہ ادا کیا ان کی مثال ان گدوں کی طرح ہیں گدوں کی طرح ہیں جو اپنی پیٹ پر کتابوں کا بوجھ اٹھائی پھرتی ہیں یا کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور قرآن کی حوالے سے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہمارے خلاف دعویٰ لے کر کھڑے ہو جائیں اور فرمائیں وَقَالَ الرَّسُولُ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان اور مبارک میں تقوی حاصل کرنے کی تفیق عطا فرمائے جس سے ہم قرآن مجید کی ہدایت کے مستحقوں ہم قرآن کا علم حاصل کریں اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا پیغام لے کر کھڑے ہونا اور اس کو قائم کرنے کے لیے جد و جائد کرنے کی حمد دے حوصلہ دے عظم دے شوق دے ولولہ تعالیٰ فرمائے آمین